موسیقی اوم نمشیوائی درلپ سامگری کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر یہاں کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملے درلپ سامگری کے اصلی گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں 9896153833 پر اپنا نام اور اپنی پوٹو بھیجیں ساتھ ہی نکل سے سافدان رہیں درلپ سامگری کی نام سے بہت ساری چینل اور بہت ساری گروپ کھول دی گئے ہیں جیسے کہ درلپ اپائے اتیادی تو ان سب ورجی گروپوں سے آپ اپنے آپ کو سرکشیت رکھئے اور کیول اصلی درلپ سامگری کی گروپ پر شامل ہوں آپ سبھی کو میں ایک آوشک سوچنا دینا چاہتا ہوں یدھی آپ کو کوئی بھی ریپلائے میں بولے کہ یہ گروہ جی کا نمبر ہے آپ اس پر کال لگا لیجئے یا پھر آپ کو بولے کہ بیٹا ہم آپ کا کام کر دیں گے اس نمبر پر کال لگائیے تو ایسے لوگوں سے کتابی سمپرک مت کیجئے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یا دی کسی نے آپ کو ایسے کمنٹ میں ریپلائے میں یہ لکھ کر بولا ہے کہ بیٹا آپ کا کام یہاں بنے گا یہاں کال کیجئے یا کسی بھی طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آپ کا کام بنے گا یا انہوں نے کہا ہے میں کسی بھی گروہ کے پاس گیا میرا کام نہیں بنا اور میں فلاں گروہ کے پاس گیا اور میرا کام بن گیا تو ایسے لوگوں سے اپنا رافتہ رکھئے دوری بنا کے رکھئے گا اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یا ایسے آپ کو میسیجز آ رہے ہیں تو سمجھدار بنیے ان کو اگنور کریے اور اپنے جیون میں آگے بڑھئے اوم نمہ شیوائی اوم شری پرماتمنے نمہ آپ سب ہی کا سواگت ہے دلپ سامگری کی ایک ایسی ویڈیو میں جو آج تک ہمارے چینل پر پوسٹ نہیں ہوئی یا آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنی اچھاؤں کی پورتی کر سکتے ہیں کیسے اپنی اچھاؤں کو پا سکتے ہیں جو پہلے کے منوشے تھے جو پہلے کے لوگ ہوتے تھے ان کے پاس ہم سے بھی زیادہ عدود گیان تھا کہا جاتا ہے کہ وہ تاروں سے باتیں کرتے تھے اور ان کے جو پوروچ تھے وہ تاروں سے ہی آئے تھے اور کچھ ایسا ہی گیان لے کر میں آ جائے ہوں آپ کے سامنے آپ کے پاس اور یہ گیان سر و پری ہے جسے کہتے ہیں پار برم پرمیشور یہ وہ گیان ہے آپ کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے آپ کی زندگی میں وہ آپ کے تھوٹس کی وجہ سے ہوتا ہے آپ کی سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے کچھ اچھا ہوتا ہے تو بھی آپ کے ویچاروں کی وجہ سے ہوتا ہے اور یدی کچھ برا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کے ویچاروں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کوئی ایسی ویڈیو بنائیں جس میں بتایا جائے کہ بیماری سے کیسے جیت حاصل کی جائے کیسے بیماری کو اپنے شریر سے دور کیا جائے تو اس کے لئے میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کو کوئی دوائی لینے کی بھی آوشکتہ نہیں پڑے گی یدی آپ صحیح طریقے سے میڈیٹیشن کرتے ہیں یا دھیان لگاتے ہیں آج کی سمیہ میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دھیان لگانا نہیں جانتے جن کو نہیں پتا کہ صحیح معنی میں دھیان لگانا کسے کہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ایک امید یہ کرن اندر جگی رہتی ہے کہ کبھی نہ کبھی میں بھی پورا دھیان لگا پاؤں گا یا میں اس پرمپتہ پرمیشور سے کنیکشن بنا پاؤں گا آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو آپ کی زندگی میں بہت بڑا پریورتن کر دیں گی کچھ دھونیاں کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی بدل کے رکھتے تھی ہیں جب آپ دھیان دیں تو آپ کسی منتر کو ایک بار بار جگتے ہیں اور اس کی کل ایک عوضی ہوتی ہے ایک سمیہ ہوتا ہے جب آپ کو اس سمیہ پہ جاپ کرتے ہیں اس منتر کو تو وہاں پر وائیبریشن کریئٹ ہونے لگتی ہے یہ میں نے اپنے پہلے کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا ہے اسی پرکار سے آپ کوئی بھی منتر لے لیجئے اس کو بارم بار آپ کو جاپ کرنا ہے یہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شریر میں کوئی بھی بیماری نہ ہو کوئی بھی روگ نہ ستا ہے آپ کو تو اس کے سب سے سرل اور رامبان بھائی آپ کو بتاتا ہوں آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ کو گائیتری منتر کو روزانہ سننا ہے صبح اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ سورج نکلنے کے بات سنیں یا سورج اگنے سے پہلے پرت ایک دن آپ کو گائیتری منتر سننا ہے ایک ہی سمیں پہ اور یادی صبح سنتے ہیں تو وہ ہمیشہ کی طرح اچھا ہی رہتا ہے لیکن آپ کی سی بھی سمیں پر سن سکتے ہیں اپنے سمیں کے انوصار اور جب گائیتری منتر سنے تو ہیڈ فون لگے ہونے چاہیے آپ کے سر میں اور ایک آنت ہو کے سنیے ماتر سننے بھر سے آپ کی زندگی میں فرق پڑنے لگ جائے گا کیونکہ گائیتری منتر کے اندر جو اچارن ہوتا ہے اور اس کے دوارہ جو دھونی پیدا ہوتی ہے وہ بہت چمتکاری دھونی ہے پورے دن میں ایک بار دھونی میں سنان ضرور کریے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کوئی بھی آپ منتر اچارن ضرور سنے یا پھر اوم کی دھونی ضرور سنے یا دی کوئی وقتی بیمار ہے بار بار بیمار پڑ جاتا ہے ٹھیک نہیں رہتا آپ ڈاکٹرز کو دکھا کے پریشان ہو گئے ہیں آپ کو اس کا حل نہیں مل رہا کیوں ٹھیک نہیں ہو پا رہا تو ایسی ستثی میں کسی سپیکر میں یا کہیں پر اوم کی دھون چلا دیں اور اس کے پاس میں پانی کا گلاس رکھتے ہیں کھالی نہ ہو پانی بھرا ہوا ہو اس میں اور کم سے کم ایک گھنٹے تک اوم کی دھونی بجنے دیں اور اس کے بعد وہ پانی اس مریج کو پلا دیں ماتر دس دن کے اندر اندر اس کی حالت میں صدہر آنے لگے گا اور یہ اتنا چمتکاری دھنگ سے ہوگا کہ آپ کو اپنی آنکھوں پہ وشواس نہیں ہوگا آپ اپنی زندگی کو کسی بھی طرح کسی بھی مقام پر لے جا سکتے ہیں اگر آپ اپنی وائیبریشن کو پوزیٹیو رکھتے ہیں تو منوشیہ کا سوہبھاؤ ہے کہ وہ ہے جب اکیلا ہوتا ہے تو نیراش ہو جاتا ہے اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچتا ہے بیتے ہوئے سمیے کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنی گلتیوں کو لے کر مرجھا جاتا ہے یہ ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح پانی کو آپ کہیں سے بھی ڈالیں گے وہ نیچے ہی جائے گا اسی لئے آپ کو اپنی خوشی جو ہے وہ گائب نہیں کرنی پر میشور نے ہمیں یہ وردان دیا ہے کہ کیول منوشیہ ہی ہے جو مسکرا سکتا ہے کوئی بھی پشو جانور اتیادی نہیں مسکرا سکتے یہ ہے وردان صرف منوشیہ ماتر کو ہے اور وہی منوشیہ جب اداس رہنے لگتا ہے تو انرجی نیگٹیو ہونے لگتی ہے جس پرکار سے انرجی جب پوزیٹیو ہوتی ہے تو بہت اچھا رول پلے کرتی ہے بہت اچھے آپ کو لاب پردان کرتی ہے اسی طرح سے جب وہ نکاراتمک ارجہ بنتی ہے تو آپ کو نقصان بھی سے چیزیں بدلنے لگ جاتی ہیں اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہیں تو اس چیز کو بار بار سوچیے گا لیکن ایک جگہ پر بیٹھ کے سوچیے آپ کر کے دیکھئے گا آپ کو بہت بڑا فرق نظر آئے گا ایک فلم ہے The Secret اگر آپ نے دیکھی ہو تو بہت اچھی بات ہے نہیں دیکھ ہے تو ضرور دیکھ گا اور اس کے علاوہ بھی بہت ایسے رہس ہیں جو اس برمان میں ہیں جسے ہم نہیں جانتے لیکن میری پوری پوری کوشش رہی گی جلدی سے جلدی آپ تک وہ سارے گوڑ رہس سے لے کر آؤ اور آپ کو بتاؤ ایسے بہت سارے منطر ہیں جو سب سے جلدی کام کرتے ہیں آپ نے نام سنا ہوگا بیج منطر بیج منطر وہ ہوتے ہیں جن کی دھونی میں ایسی پرکمپن ہوتی ہے کہ یہاں پر جاپ کریں گے تو وہاں پر اثر ہوتا ہے بشرت اس کے جو طریقے ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے ہم منطر تو جاپ کرتے ہیں لیکن اس کا طریقے بھول جاتے ہیں یہ ٹھیک اسی پرکار ہے جسے مائل تو لے لیا لیکن سم کار ڈالنا بھول گئے جب تک منطر صدh نہیں ہوگا منطر کام نہیں کرتا اور ایک سادھارن سے منطر کو صدh ہونے میں سوال لاکھ بار جاپ کھئی آوشکتہ پڑتی ہے جب اتنی ماتر میں جاپ ہوتا ہے تو وہاں پرکمپن پیدا ہوتی ہے اور اس ارجہ کو آپ ہی سنچالت کرتے ہیں اور آپ کی نردیش انوصار کاری کرتی ہے اور آپ کا کام ہو جاتا ہے اگر آپ منطر جاپ نہیں کرنا چاہتے تو سوال لاکھ بار اپنی اچھا کو بولی آپ کی اچھا بھی پوری ہونے لگے سارا کھیل دھونی کا ہے سارا کھیل وائیبریشن کا ہے جو ویکتی یہ سمجھ جاتا ہے وہ سنسار میں کبھی پچھڑا نہیں رہتا جتنا ہو سگے اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھنے کی کوشش کریے اور خوش رہیے اور سمیں سمیں پہ ہماری ویڈیو ضرور دیکھئے اور اپنے آپ سے وعدہ کریے کہ جب بھی آپ اکیلے ہوں گے یا کسی کے ساتھ ہوں گے آپ نیراج نہیں ہوں گے آپ اس پرمیشور کو یاد کریں گے اور جب آپ اس یاد کریں گے تو وہ بھی آپ کو یاد کرے گا یہ زندگی بہت چھوٹی ہے کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا کس نے کس کا لے لیا کس نے کس کا کھا لیا ان سب پچھڑوں میں اگر آپ پڑھیں گے تو یہ پرمیشور کی یاد میں دو گھڑی بیٹھ اور اس کے بعد دیکھ آپ کی زندگی میں کتنا پریورت آتا ہے اور انت میں اتنا ہی کہوں گا کہ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو لائک کر اور اپنی سوشل میڈیا پر شیئر کر اور پرمیشور کو یاد کرنا صدا یاد رکھ اپنی اچھا پوری کرنے کے لیے اپنی اچھا کو بار بار من میں یاد کریے اور آپ کی اچھا پوری ہونے لگ جائے گی یاد آپ اس کو لکھ کر کر کرتے ہیں تو وہ دگنی تیزی سے ہو جاتی ہے اور اگر اپنی اچھا کو پانی کی بوتل کے اوپر لکھ ہے اور جب اچھا پوری ہو جاتی ہے تب یہ واسط وقت لگتی ہے اور انت میں اتنا ہی کہوں گا کہ پرمیشور کو چھوڑ کے کہیں اور دل لگایا تو انت میں پشتانا ہی پڑے گا اوم نمش شیوائی